مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا کہنے لگے ملاد کس کو منانا چاہیے میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے ملاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پا لے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا میں نے کہا ملاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیٹ آتا تھا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت ساتھ آسمانے کے اوپر صدرت المنتحہ کے پاس تھی پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیئے ملاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی پر رسول کریم علیہ السلام نے فرما سن لو سن لو سن لو اب جس کا اببہ راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا میں نے کہا ملاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھیس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا پر مصطفیٰ میں کالے رنگ والے ابشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا میں اللہ کے رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے پیچھے بھی غریب ہوں گے دائیں بھی غریب ہوں گے بائیں بھی غریب ہوں گے فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے پانچ سو سال بار جنت میں جائیں گے غریبوں کے لئے جنت کے دروازے پانچ سو سال پہلے ہی کھلوا دوں گا اسے ملانا چاہیے ملاد ملانا چاہیے اور میں نے کہا مولوی سن تجھے پوچھتا کوئی نہ تیرا ذکر کوئی نہ کرتا لیکن تُو ممبر پہ بیٹھا ہے تُو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے تُو علی کے نام کا کھا رہا ہے تُو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے تُو عثمین کا صدقہ کھا رہا ہے تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا نہ کبھی کسی نے تیری سمت پوچھی لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں لوگ تیرے ہاتھ چونتے ہیں پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی ملاد منانا ہے شام بھی ملاد منانا ہے اور تجھے یہ کہنے چاہیے خس خس جنہ قدر نہیں میرا اے تے صاحب نو وڈے آیا میں گلیاندہ روڑا کورا اے تے محل چڑھائے شانیا تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھیگی رہتی اور اس بھوڑے کو بھی ملاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑی والے کہ جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی میرے بھائی اس مزدور کو بھی ملاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست منا دیا ہے ہر اس طبقے کو ملاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی اس بہن کو بھی ملاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے عصے میں بہنیں آ جائے چار بہنے تین بہنے یا دو بہنے بیعا کے جو آیا تک پیسے میرے معبوب نے فرمایا میری انگلیاں جوڑی ہوں بھی ہیں نا اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا اس بہن کو ملاد نہیں منانا چاہیے میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی واپس آ گئی نام بھس سکی واپس آ گئی فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باب خدمت کرے گا میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو ملاد نہیں منانا چاہیے وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی اس نے اتنا درجہ دے دیا اتنا نواز دیا اور تجھے تو صبح و شام ملاد ملاد کرنا چاہیے تھا تجھے تو صبح و شام درود درود کرنا چاہیے تھا سلام کے گجریں بھیجنے چاہیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے تیری زبان جو ہے وہ ہر وقت تر رہنی چاہیے تھی تو بحث کر رہا ہے تو اس پر دلیلیں دے رہا ہے تو اس پر باتیں کر رہا ہے حضرت عمر سے پوچھنا حضرت عمر سے جناب عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلام تھے نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے ایک جنگ میں پیسے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پچیس ہزار دیا اپنے بیٹے کو عسامہ بن زید کو پچاس ہزار دینار دیئے بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ تو چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے میں جہاد کرتا تھا یہ آپ نے کیا کیا تو حضرت عمر وہ پڑے کرنے لگے بیٹا یہ تیرے باپ کے سر پر جو عزت کے بال ہے یہ مصطفیٰ کے اگائے ہوئے یہ نبی پاک اسامہ سے نبی پاک کا پیار بڑا تھا حضور کی محبت بڑی تھی بیٹا اس کے ناک سے ریٹ لکلتی تھی تو رسول پاک اپنے آتوں سے صاف کر دیتے تھے حضور اس کو گوت میں بٹھاتے تھے میں کیسے بھول جاؤں رسول پاک کے احسانات کیسے حضرت عمر جا رہے تھے تو مکہ کے رستے میں ایک تنہ آیا خجور کا خوشک تنہ حضرت عمر نے اس کو بازوں میں لے کے رونا شروع کر دیا عمر کیا ہوا کہنے لگے یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا یہاں اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا دیکھو آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسے رو کس راک کام اوہ بھائی اصلہ نال جے نیکی کریے ہاں 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 اصلہ نال جے اصلہ نال جے نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں پول دے ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تو پھول کنڈیا نال پول دے اور سن تیری دنیا بھی غزور کے صدقے بنی اور تیری قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا کوئی ساتھ نہیں جائے گا قبر میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ اور دیکھنا قبر کے اندر بھی کبھی کوئی گیا ہے قبر میں بھی رسول پاک قبر میں بھی رسول پاک قبر میں بھی قبر میں بھی رسول پاک میرے استاد فرمایا کرتے تھے بتاؤ جس قبر میں نبی پاک آئیں گے وہاں عذاب کیا ہونا ہے جب حضور ہی آگئے تو عذاب کیا ہونا ہے نبی پاک تو جدر سے گزر جائیں رب وہ جگہ جنت بنا دیتا ہے وہاں کیا عذاب ہونا ہے وہاں تو دیدار ہونا ہے تیری قبر میں بھی نبی پاک اور حضور نے فرمایا مزانِ عمل پہ عمل تلیں گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا حضور علیہ السلام نے فرمایا پل سراز سے گزرو گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت میں جانے لگو گے تو پھر بھی میں تمہارے تو بتا تیرے رسول تو ہر وقت تیرے ساتھ ہیں تو کم کب نبی پاک کے ساتھ ہوتا ہے تو بتا نا تو کم کب نبی پاک کے ساتھ میں چھوٹے جلسے کا قائل ہو نمبی محفل میں گزارش کرتا ہوں دوستوں سے کہ یہ لمبا جلسہ نہ کرو لیکن ایک جگہ پہ میں گیا تو ایک بڑے پڑے لکھے آدمی نے مجھے کہا مولانا ان کو سمجھائیں آدھی رات تک بٹھائے رہتے ہیں ان کو سمجھائیں میں نے کہا میں سمجھاؤں گا پر آپ بھی ذرا اپنا لبو لے جا تھوڑا دیمہ کریں تو تو پوری رات نہیں نبی پاک کے لیے جاگا اور میرے رسول تو ساری حیات تیرے لیے جاگتے رہے ساری ساری رات محبوب نے کیا کہتے ہیں بریلی کے امام آل حضرت فرماتے ہیں ان کی محقن دل کے گنچے کھلا دیئے وہ جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں میرے کریم سے گر کترہ کسی نے مانگا دریا بہا دیئے دربے بہا دیئے ہیں اور اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نصرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے رو رو کے مصطفیٰ نے اور پھر کہنے لگے رو رو کے مصطفیٰ نے ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب گم بھلا دیئے جب یاد آگئے ہیں سب گم بھلا دیئے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں ملاد کھل کے مناؤ رسول پاک کا ملاد بہانے کرتے ہیں بہانے وہ کرتے ہیں جس نے کام نہیں کرنا ہوتا جس نے کرنا ہوتا ہے وہ بہانے آلہ حضرت نے جو پروگرام دیا وہ بڑا لمبا چوڑا ہے کب تک تجھے کیا بتایا آلہ حضرت فرما گئے حشر تک ڈالیں گے ہم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم اور مثل فارس نجد کے قلعے گھراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں یدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں موسیقی موسیقی